بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت ہم غازی فیصل خالد کی پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کے بعد واپس پشاور سے اسلامباد کے لیے روان دوائیں اور آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ہم اپڈیٹس اپنے بھائیوں اور دوستوں کو دیتے چلے کیونکہ سوشل میڈیا میں کچھ افوائیں سرگرم ہیں کہ غازی فیصل خالد کو رہا کر دیا گیا ہے یہ سرہ سر بے بنیاد ہے اور یہ افوائیں صرف اور ان پر توجہوں نہ دیں اور اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں ان افوائوں کے پھلانے کے لیکن ایک اہم پیش رفت ضرور ہوئی ہے آج کے کیس میں میرے ساتھ سردار مزر جو کہ مسلم طلبہ محاص پاکستان کے ترجمان بھی موجود ہیں نعیم راجہ اور فضل الرحمن بھائی ہمارے روح روان اور اسی طرح اوزیمہ سمیولک سینئر ریب صدر مسلم طلبہ محاص شہر سیالوی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بلال بھائی اور ہماری پوری سوشل میڈیا ٹیم وکلاہ حضرات آج موجود تھے کوٹ روم میں بھی ہمارے ساتھی موجود تھے بھائی دانش موجود تھے تو جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں تاکہ آپ وہاں سے بچ سکیں غازی فیصل کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے ان سے جو فیور جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اس کیس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پوزیٹیف چیز ہے کہ ان سے اطرافی بیان نہیں لیا گیا اور اس کیس میں یہ اہم پیش رفت ہے کہ جج بھی عمل آج تھوڑا سا محسوس ہوا کہ وہ انہوں نے اپنی کلم یہ افوائیں صرف اور ان پر توجہوں نہ دیں اور اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہیں افوائوں کے پھلانے کے لیکن ایک اہم پیش رفت ضرور ہوئی ہے آج کے کیس میں میرے ساتھ سردار مزر جو کہ مسلم طلبہ محاس پاکستان کے ترجمان بھی موجود ہیں نعیم راجہ اور فضل الرحمان بھائی ہمارے روح روان اور اسی طرح عزیمہ سمیو لگ سینئر ریب صدر مسلم طلبہ محاس شیر سیالوی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی بلال بھائی اور ہماری پوری سوشل میڈیا ٹیم وکلاہ حضرات آج موجود تھے کوٹ روم میں بھی ہمارے ساتھی موجود تھے بائیدانش موجود تھے تو جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلیں تاکہ آپ وہوں سے بچ سکیں غازی فیصل کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے ان سے جو فیور جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اس کیس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پوزیٹیف چیز ہے کہ ان سے اطرافی بیان نہیں لیا گیا اور اس کیس میں یہ اہم پیش رفت ہے کہ جج بھی امیل آج تھوڑا سا محسوس ہوا کہ وہ انہوں نے اپنی کلم کا جائز استعمال کیا ہے اور میں سمجھتے ہو اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے تھا اور اس کیس کو بالکل ڈسمس کرنا چاہیے تھا یہ نبی پاک کی ناموس کا مسئلہ ہے برک ایف ہم امید رکھتے ہیں کہ غازی فیصل آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور ان کو باعزت ریا کیا جائے گا اور میں نے آج صبح بھی ذکر کیا تھا یہ تمگے جو جرت کے تمگے ہوتے ہیں ایسے غازیوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہماری مسلم طلبہ محاذ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ غازی فیصل کو ریا کیا جائے اور یہ جرت کے تمگے ان کو دیے جائیں